جی اسلام علیکم جی مجھے حضرت جی سے بات کرنی ہے پلیز سن رہے ہیں آپ کی بات فرمائی جی حضرت جی میں امرانہ بات کر رہی ہوں میں آمی سے ماشاءاللہ جی حضرت جی آپ نے ایک تو میرا پہلا سوار یہ ہے کہ آج کل کافی زیادہ نیٹ پر ویڈیو وائرل ہے اشیاء کی جو ہے نا کہ نو رکعت کا پڑھنا ہی کافی ہے یعنی فور فرز دو سننا تو تھری ویتر تو اس کے بارے میں پلیز پتا دی دیئے کہ اگر اتنا پڑھنا کافی ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اشیاء کی نو رکعتیں پڑھ لیں یا پوری رکعت سترہ کی سترہ پڑھ نہیں ہوں گی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا تو بہت تفصیلی جواب دے چکا ہوں تو یہ نو رکعت اشیاء کی پڑھنا کافی ہے تو پھر کپڑوں میں بھی ایک لمبا کچھا پہننا کافی ہے جو مولی صاحب یہ بتا رہے ہوں گے یا جو سکالر صاحب بتا انہیں کے ناف سے لے کے گھٹنے تک لمبا کچھا پہننے کی بھی تعلیم دیں کہ اتنا ہی کافی ہے اور اپنے مریدوں چانے والوں کو یہ بھی تعلیم دیں کہ بس وہ اتنی روٹی کمانا کافی ہے کہ ایک دن دھیاڑی ہو جائے شام کو کھا کے سو جائے صبح نہیں دھیاڑی یہ بڑے بڑے بینک بیلس بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اتنا کمانا کافی ہے کہ ایک دن کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے اگلے دن پر نیا پھر اگلے وہ بینک بیلس نے تین تین چار چار لاکھ ڈالر کی سالانہ تنکھائیں نہ پھر سمیٹیں تو وہ بھی کافی اتنا ہی سے کافی ہے اور کھانا کھانے میں بھی چٹری روٹی کھالیں پانی کا گلاس پی لیں اتنا ہی کافی ہے اس سے زیادہ تکالفات نہ کریں تو اگر کافی کے اوپر چلیں گے تو پھر وہ کافی کا کپ ہی کافی ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے یہ سارا تیشہ جو ہے نا وہ اسلام پی یہ حطورہ اسلام پی پڑتا ہے لہٰذا ان کے سب سے پہلے کی ہے ان کے لمبا کچھا پہننا کافی ہے باقی یہ پوشاکے پہننے ہی ضرورت نہیں لہٰذا اسکولر صاحب جو کہہ رہے ہیں جن صاحب نے کہا ہے انہیں کہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا لمبا کچھا پہنے اور یہ پیٹ کا مٹکہ در دکھائیں مطقہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے حیاء نہیں آتی لوگوں کو دین کو کاٹتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی باقی دلیلیں ہر طرح کی موجود ہے ہر جگہ لوگ جس کو مسیوس کرنا چاہے مسیوس کر سکتے ہیں یہ تو قرآن کی شان ہے یزلو بی کسیروں و یہدی بی کسیرہ قرآن نے کہا اس قرآن کی وجہ سے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور قرآن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں تو ایسے جنہیں ریکھنا یہ قرآن ہی کے نام سے گمراہ ہوتے ہیں لہذا ان کی بدنصیبی ہے لہذا باقی آپ کا دل ادھر ٹھکتا ہے تو آپ ٹھیک ہے لمبے کچھے والے سکالر صاحب کا پیچھا کرنا تو وہاں چلے جاؤ ٹھیک ہے نا لیکن بچوں کو وہی بتاؤ کہ سترہ رکعتیں ہیں بھئی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہاں یہ ہر رکعت کی روایتیں موجود ہیں حدیثیں موجود ہیں یہ بچوں والی بات ہے کہ سمجھ دیں کہ بغیر دلیل کی ہم نے کہہ دیا اس سوال کا جواب تفصیلی میری پوری کلپ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے میں نے اس کو دیا ہے اس کو بھی سنیں اور یہ جو ہے سترہ رکعت ہی ہیں اور سترہ رکعتیں مختلف انداز سے مختلف طریقوں ثابت ہے موجود ہے ہر چیز کی دلیل موجود ہے اس کے لیے مولانا عبداللہ حمید سواتی رحمت اللہ علیہ یہ مولانا سرفراد خان صفدر رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی کتاب ہے نمازِ مسرون نمازِ مسرون کتاب ہے موٹی کتاب وہ کتاب خرید لیں اس کے اوپر ایک ایک رکعت کی ایک ایک رکعت کی حدیث و دلیل موجود ہے کہ کون سی رکعتیں کتنی پڑھتے ہیں ستر رکعتیں کس طرح پڑھ رہے ہیں بارہ کیسے کر رہے ہیں یہ اثر کی ہم جو ہے وہ آٹھ کیسے کر رہے ہیں ایک ایک دلیل موجود ہے یہ سوشل میڈیا میں نے ہمیشہ کہا یہ جو ہے نا وہ سوپر مارکیٹ ہے اس میں ہر سودا خریدنے کا نہیں ہے بس وہی سودا خریدیں جو آپ فیزیکلی بقا دیں جس کو جانتے پہچانتے ہیں سوپر مارکیٹ میں آپ مشروب خریدتے ہیں شراب نہیں خریدتے ہیں ماں گوٹ کا گوش خریدتے ہیں خنزیر کا نہیں خریدتے اسی طریقے سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیا ہے نا یہ نہیں کامل کرنے چل پڑو تو اچھا کیا آپ نے میرے جیسے آدمی سے جس سے آپ کو ایک تعلق اعتماد ہے اس سے آپ نے پوچھ لیا اسی طریقے سے فیزیکلی سکالرز اتمنان لے کے آگے بڑھا کریں لہذا بچوں کو سترہ رکعت ہی کہیں وہ الگ بات ہے کہ اسے نو پڑھ لی ساتھ پڑھ لی تو نماز فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ پوری پڑھنے کے کیا نتائج اور سمرات ملتے ہیں آخر میں کیا کہاں کام آئے گا وہ یہ راز ہیں یہ وہ ساری کسی ہے ڈیٹیلز جیسے میں اسے بتا چکا ہوں لہذا اس کے اوپر عمل کریں بہت کو بہت شکریہ